السلام علیکم انجی ٹوزیرون میں ہم نے لینگویجی رو کا سٹارٹ لیا ہے جس میں آج ہم لیکچر لمر 36 اور 37 کو ایک سار ڈسکس کریں گے اور لینگویجی رو کے اندر ہم جو کنٹنٹ ہے وہ ہے سنٹنس آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں کنٹنس کو ٹی کرنے سے پہلے ہمیں ایک بڑھ کے بارے میں جانا چاہیے وہ ہے موڈیفائر موڈیفائر نام سے ذہر ہے موڈیفائی کرنا واضح کرنا انہینس کرنا یہ ایک لفظ ہوتا ہے ایک سنٹنس میں جو اس سنٹنس میں کسی اور ورڈ کو کسی اور لفظ کو واضح کرتا ہو انہینس کرتا ہو موڈیفائر کرتا ہو تو اس لفظ کو پھر ہم موڈیفائر کہیں گے فرزن پر علی اس ٹال بوا ہے یہاں پہ ٹال کا لفظ ہے وہ موڈیفائر ہے کیونکہ ٹال کا لفظ اس سنٹنس میں علی کے بارے میں بتاتا ہے اور اگر کسی سنٹنس میں ہم لنٹی موڈیفائر استعمال کریں گے دو تین موڈیفائر ایک ساتھ استعمال کریں گے یا بہت بڑا لفظ موڈیفائر کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم سٹیک موڈیفائر کہتے ہیں تو اب کچھ ویس کچھ سٹیپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنا سینٹنس کو اپرو کریں گے تو سب سے پہلے کہ ایوائیڈ سٹیک موڈیفائر ہمیں سٹیک موڈیفائر یعنی لنٹی موڈیفائر کو استعمال کرنے سے بچنا ہے کیونکہ یہ ایمبیگوٹی شکوک پیدا کرتا ہے ہمارے سینٹنس میں اور اس کے جگر ہم پریپوزیشن یا کنجیکشن ڈالے اس موڈیفائر کے بجائے پلیس آف موڈیفائر تو وہ اچھا رہے گا پر ایک ساتھ ساتھ اگر ہم موڈیفائر استعمال کریں گے تو اس کو کیرفولی پلیس کرنا ہے کہ کہاں پہ اس کی ضرورت ہے ادھر ہی رکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو لانگر اور کمپلیکیٹر موڈیفائر ہے ہیں تو وہ جسٹ ناؤن سے پہلے یا ناؤن کے بعد استعمال کرنے ہیں تو یہ ہم کیرفولی ہم نے پڑھا کہ کیرفولی اس کو پلیس کرنا ہے تو اگر ہم موڈیفائر آف ناؤن استعمال کرتے ہیں تو ناؤن کے بعد یا ناؤن کے جسٹ پہلے ہمیں استعمال کرنا ہے اور اگر ایک سینٹنس میں ہم اڈورپ اور موڈیفائر دونے استعمال کرتے ہیں تو ان کو ایک ساتھ لکھنا ہے یہ بھی کیرفولی ہم پلیس کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ اوائیڈ یوزنگ ڈینگلنگ موڈیفائر ہمیں ڈینگلنگ موڈیفائر سے بچنا ہے اب ڈینگلنگ موڈیفائر کیا ہے اس کا ڈیفنیشن میں نے آپ کے ریٹ کلم میں لکھا ہے جو کا میں نے ہیڈ آؤٹ سے اٹھا ہے میں آپ کو پڑھاتا ہوں موڈیفائر ہوس کانکشن تو اس سنٹینس اس اپلائیڈ اور انٹینڈڈ بٹ نار ایکچولی میٹ ایکسپلیسٹ اس سے ٹو بی ڈینگل یہ ڈیفنیشن ایمپورٹن اپس سکوز کا اس لئے میں نے ایکچول ورڈز یہاں پہ استعمال کیے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے وہ میں نے بریکٹ میں لے کا ہے اوورڈ ڈینگلنگ موڈیفائر کرنے کے لئے ایک موڈیفائر استعمال کرتے ہیں لیکن وہ غلط طور پر آپ استعمال کرتے ہیں یعنی جو معنی آپ موڈیفائر سے لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں پروائیڈ نہیں کرتا غلط طریقے سے وہ اس چیز کو موڈیفائر کرتا وہ واضح نہیں کرتا بیسکلی موڈیفائر کا کام ہے ایک ورڈ کو واضح کرنا اور آپ ایسے ورڈ استعمال کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ موڈیفائر کرے گا معنی کو لیکن وہ اس ورڈ کے مطابق معنی کو واضح نہیں کرتا تو ایسے موڈیفائر کو پھر ہم ڈینگلنگ موڈیفائر کرتے ہیں تو آپ کو صحیح طریقے سے ایک موڈیفائر استعمال کرنا ہے تو آپ نے سینٹنس میں ایک چھول ورڈ اور ایک چھول طریقے سے ایک چھول پلیس میں آپ کو وہ موڈیفائر یوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سینٹنس میں پیرلیلزم بھی ہونا چاہیے پیرلیلزم کا مطلب ہے کہ آپ کا سینٹنس سٹرکچر اور فنکشن میں سیم ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو چھوپی سینٹنس نہیں لکھنا چاہیے چھوپی سینٹنس کا مطلب ہے بہت زیادہ چوٹے سینٹنس کیونکہ اس سے ہمارا جو سینٹنس سے اس سے معنی ہم آخذ نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ نین نمبر پہ ہیں کہ آپ کو ڈبل نیگٹیوز استعمال نہیں کرنا چاہیے فرزم پل اگر ایک سینٹنس میں آپ کسی کا نیگٹو پوائنٹ بتانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ہی ورڈ نیگٹو استعمال کرتا ہے کیونکہ ہنڈ آؤٹ میں ہے کہ جب ہم کسی کا نیگٹو اسپیکٹ دکھاتے ایک سینٹنس میں اور وہاں پہ ہم دو ورڈ ایسے استعمال کریں جس کے نیگٹو معنی ہو تو اس سینٹنس سے ہمیں پازیٹو فیلنگ آنا شروع جاتی ہیں بجائے نیگٹو کی تو لہٰذا ڈبل نیگٹو سے بجتا ہے اس کے علاوہ ہمیں فالٹی کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے فرزم پل ایک سینٹنس میں دو چیزوں کو آپ کمپیر کر رہے ہیں تو کمپیرزن یہ کہہ رہا ہے کہ پاورفل طریقہ ہے تقریباً اس سے سینٹنس اچھا بن جاتا ہے لیکن آپ کمپیرزن غلط طریقے سے کر رہے ہیں فالٹی کمپیرزن کر رہے ہیں دو چیزوں کو ایسا کمپیر کر رہے ہیں کہ ان میں کوئی واسطہ کوئی کنکشن نہیں ہے تو اس سے آپ کا سینٹنس میں ایمبگریٹی شکوک پیدا ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ایوائیٹ فالٹی کمپیرزن اس کے علاوہ آپ کو انکمپلیٹ کمپیرزن سے بھی بچنا ہے اب کمپلیٹ کمپیرزن کیا ہوگا کہ جس چیز کو آپ جس چیز کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں وہ دونوں موجود ہو فالٹی میں کہہ رہا ہوں شوہے بختر is a bitter player تو یہ انکررک طریقہ ہے کمپیرزن کا میں کہہ رہا ہوں شوہے بختر is a bitter player than Britley شوہے بختر ایک بہترین کی لڑی ہے بریٹلی سے تو اس کو میں شوہے بختر کو کمپیر کیا بریٹلی کے ساتھ تو دونوں چیزوں کو جو کمپیر ہو رہا ہے جس کے ساتھ کمپیر ہو رہا ہے وہ چیزیں دونوں اگر موجود ہو تو اس کو ہم کمپیرزن کہیں گے تو لہٰذا فرسٹ لائن وہ انکمپیرزن ہے تو اس سے ہمیں بچنا ہے اور فیلمر پہ ہے کہ آپ کو ان اپروپریئر شفٹ سے بچنا ہے فارزمپل ایک سنٹنس آپ نے پاسٹنس میں لے کا ہے نیکسٹ آپ پریزنٹ میں لے کر رہے نیکسٹ آپ فیوچر میں لے کر رہے تو یہ شفٹ تبدیل ہونے سے آپ کو بچنا ہے اس کے لئے آپ کو اپنے موڈ میں شفٹ لانا بھی اس سے بھی بچنا ہے فارزمپل ایک سنٹنس آپ نے اپنا غصے کا اعظار کیا نیکسٹ میں آپ خوش کا اعظار کر رہے تو یہ جو ان اپروپریئر نامناصب شفٹس ہے سنٹنس کے اندر تو اس سے آپ کو بچنا ہے ترٹیل نمبر پہ ہے کہ آپ کو ورڈینس سنٹنس سے بچنا ہے اپنے سنٹنس میں بہت زیادہ الفاظ آپ نے نہیں ڈالنے ہیں اور اس سے کچھ سارا بچیں گے تو ہم چار چیزیں نہیں کریں گے تو ہمارا سنٹنس ورڈینس نہیں بنیں گا یعنی ہم زیادہ پیسو وائز کے استعمال نہیں کریں گے زیادہ نوملائزیشن کے مات نہیں کریں گے نوملائزیشن کا مطلب ہے کہ ورڈ کو ناؤن میں چینج کرنا بار بار ہم ورڈ کو ناؤن میں چینج نہیں کریں گے جو ورڈ ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے اور انیسیسری پیٹیشن نہیں کریں گے بار بار ایک ورڈ استعمال نہیں کریں گے اور انیسیسری ورڈ اور فریزز بھی استعمال نہیں کریں گے کہ جہاں پہ کوئی ورڈ کی ضرورت نہیں ہے وہ وہاں پہ آپ استعمال کرتے ہیں تو ان چار ورکازز کے وجہ سے ہمارا سنٹنس ورڈی نس بن جاتا ہے اگر ہم اس کو ایوائٹ کریں گے تو ہمارا سنٹنس ٹیک رہے گا فورٹین نمبر پہ ہے کہ ہمیں اوورلوڈ سنٹنس سے بچنا ہے اوورلوڈ سنٹنس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ سنٹنس یعنی ایک سنٹنس میں آپ کوئی بات سمجھا سکتے ہیں وہاں پہ دو تین کے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ایوائٹ کرنے کی بھی چار طریقے ہیں سنٹنس فرگمنٹس کاما سپلائز ایرر فیو سنٹنس اور سنٹنس ان چار طریقوں سے آپ بچیں تو آپ کا سنٹنس ورڈ نہیں رہے گا اب ان چار کو دیکھتے ہیں کہ چار کیا چیزیں ہیں سنٹنس فرگمنٹ وہ سنٹنس ہے جس کے اندر یا سبجکٹ نہ ہو یا ورب نہ ہو یا دونوں نہ ہو تو ایسے سنٹنس کو پھر ہم سنٹنس فرگمنٹس کہیں گے لہٰذا سبجکٹ اور ورب کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے تو وہ تقیبا ہر سنٹنس میں آجائے نقص کے کاما سپلائز ایرر فارزمپل دو انڈیپنڈنٹ کلاز ہے اور اس کے تنمیان آپ کاما ڈالتے ہیں تو اس ایرر کو پھر ہم کاما سپلائز ایرر کہتے ہیں انڈیپنڈنٹ کلاز ایسا سنٹنس ہے ایک ایسا جملہ ہے جو ہمیں کمپلیٹ سنس کمپلیٹ مانی دیتا ہوں فارزمپل میں صبح سویرے اٹھتا ہوں یہ ایک انڈیپنڈنٹ کلاز ہے اس کے ساتھ اگر میں کچھ اور نہ بولوں تو آپ کو پھر بھی سمجھ آ جاتا ہے تو اس کے لئے دو انڈیپنڈنٹ کلاز ہے اور اس کو آپ نے لنک کیا ہے درمیان میں کاما ڈالا ہے تو یہ ایرر ہے بیسیکلی اس ایرر کو ہم کاما سپلائز ایرر کہتے ہیں تو اس سے آپ کو بچنا ہے اس کو بچنے کے لئے آپ کو چار ویس ان آرڈ والے بتا رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس سار کریں کہ دونوں جو انڈیپنڈ کلاز ہے اس کو سپریٹ کریں درمیان میں فل سٹارپ ڈالے دو الگ الگ سنٹنس بنائے اگر اس سار نہیں کرتے تو کاما کی بارے آپ سیمی کالنڈ ڈالے تو پھر بھی ٹیک رہے گا اگر اس سار نہیں کرتے تو کاما کے ساتھ ایک کوارڈینیٹڈ کنجنکشن ایسا لفظ ڈالے کاما کے ساتھ تو پھر بھی ٹیک رہے گا یا فورڈ نمبر پہ ہے کہ آپ ایک کلاز کو سب آڈینیٹ کلاز بناو یعنی ڈیپنڈنٹ بناو تو ایک انڈیپنڈنٹ ہو جائے گا ایک ڈیپنڈنٹ ہو جائے گا تو دونوں کو جب آپ کامے کے ساتھ پھر لنک کرتے ہو تو آپ کا یہ ارر ختم ہو جائے گا تھرڈ نمبر پہ فیو سنٹنس فیو سنٹنس کا مطلب ہے کہ دو انڈیپنڈنٹ کلاز ہے اس کے درمیان آپ نے نہ فستاب ڈالا ہے نہ سمی کالنڈ ڈالا ہے نہ کاما ڈالا ہے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اسی طرح آپ نے اس کو لنک کیا ہے تو اس کو پھر ہم کہیں گے یہ فیوز ہو گئے فیوز سنٹنس یعنی دو انڈیپنڈنٹ کلاز اور درمیان میں کاما تو پھر بھی ایرر ہے وہ ہے کاما سپلائیس ایرر اگر دو انڈیپنڈنٹ کلاز چلنے میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بھی ایرر ہے وہ ہے فیوز سنٹنس فور نمبر پہ سٹرنجی سنٹنس سٹرنجی مطلب ہے کہ ایسا سنٹنس جس کو سمجھنے میں ڈیفکلٹی ہو مشکل ہو وہاں پہ آپ نے ایسے ٹنس استعمال کیا ہے ایسے الفاظ استعمال کیا ہے کہ وہ سمجھ آنے سے باہر ہو تو ایسے کو ہم کہتے ہیں سٹرنجی سنٹنس وارڈ لوڈ ہونے سے بھی بچ جائے گا فیفٹیل نمبر پہ ہیں سنٹنس کو ایمپرو کرنے کے لئے وہ ہے جب آپ اپنے سنٹنس لکھتے ہیں تو وہاں پہ اگریمنٹ ہونا چاہئے اگریمنٹ کا مطلب ہے لنک رشتہ کس چیز میں رشتہ سبجکٹ ورب میں رشتہ اور ناؤن اور انٹیسیڈنٹ میں رشتہ اب سبجکٹ ورب میں کسا رشتہ ہے فارزمال میں کہتا ہوں ہی پلیز کرکٹ یہاں پہ ہی سبجکٹ ہے پلیز ورب ہے تو یہاں پہ ہمیشہ ہی شیٹ کے ساتھ جب سمپل پریزنٹنس ہو اس کو ہم اس لگاتے ہیں اگر میں اس نہ لگاتا تو یہ ہی پلی کرکٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں سبجکٹ ورب میں کوئی لنک اب نہیں ہے لہٰذا اگریمنٹ لانی ہے سبجکٹ ورب میں لنک لانا ہے تو اس کو آپ سبجکٹ ورب کو اس حساب سے صحیح طریقے سے لکھنا ہے اور ناؤن انٹیسیڈنٹ انٹیسیڈنٹ کا مطلب ہے کہ ناؤن یا پروناؤن کی جگہ استعمال ہونا فارضی پر میں کہتا ہوں احمد صبح سویر اٹھا احمد نے ناشتہ کیا احمد سکول چلے گئے احمد سکول سے واپس آگئے تو بار بار احمد میں استعمال کروں اس کے بجائے اچھا طریقہ ہی ہے کہ میں کہوں احمد صبح سویر اٹھا اس نے ناشتہ کیا پھر وہ سکول چلے گیا تو اس نے وہ اس کو ہم کہتے ہیں انٹیسیڈنٹ فارضی پر دے وی اٹ اس طرح جو ہم ورڈز استعمال کرتے ہیں اس کو ہم انٹیسیڈنٹ کہتے ہیں تو اس ناؤن اور انٹیسیڈنٹ میں بھی لنک ہونا چاہیے تب آپ کسی انٹینس میں اگریمنٹ رہے گا فارضی پر میں کہتا ہوں احمد ان علی پلے کرکٹ دے آر انٹیلیجنٹ کہ احمد اور علی کرکٹ کر رہا ہے وہ ذہین ہے یہاں پہ احمد اور علی جمع ہے اس لئے میں نے آگے دے کا استعمال کیا ہے اور اگر یہاں پہ میں وی کا اٹ کا ہیشی کا استعمال کرتا تو وہ ہم کہہ سکتے تھے کہ ناؤن اور انٹیسیڈنٹ میں کوئی لنک نہیں ہے لہٰذا ہمارے سنٹینس اگریمنٹ سے باہر ہے تو یہ پندر طریقے ہیں جب آپ اس کا خیال لکنگے تو آپ کا سنٹینس امپروڈ رہے گا اور آپ کے جو لینگویج ایشو ہے لینگویج رویو جو ہے وہ کافی حد تک اچھی ہو جائے گی